موسیقی موسیقی سامین شیخ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بڑے اور عزتدار کے ہیں اس کے علاوہ عرب قبیلے کا سردار، امیر، بیشوہ، وائز، ضعیف وہ انسان جو شریعت و طریقت میں کامل ہو اور بیعت لتا ہو مرشد، پیرے طریقت، سجادہ نشین اور نصیت کرنے والے کے ہیں دوستو خطہ عرب میں یہ لفظ عام ہے کیونکہ عرب میں شیخ کا لفظ تمام معزز افراد کے ناموں کے ساتھ تعظیم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مگر برسغیر میں اس لفظ کا استعمال ذرا مختلف ہے برسغیر میں شیخ مسلمانوں کی سید مغل پتھان کی ماند ایک ذات کا نام ہے اور اس کے ساتھ جنوبی ایشیا میں شیخ لفظ ایک نسلی لقب کے طور پر استعمال ہوتا ہے جسے عموماً مسلم تجارت پیشہ کاندان استعمال کرتے ہیں ناظرین جنوبی ایشیا میں اسلام کی آمد کے بعد مسلمان سرکاری افسر، فوجی، تاجر، سائنسدان، ماہرین تعمیرات، اساتذہ، متقلمین اور صوفیاء جو مختلف علاقوں سے سفر کر کے جنوبی ایشیا کے اسلامی کلمروں میں داخل ہوئے وہ شیخ کی حیثیت سے یہاں عباد ہوئے بعد ازا جن ہندوستانی اور اصل آلہ ذاتوں یعنی برامنوں، راجبوتوں اور خطریوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے بہت سے خاندان اور قبیلوں نے شیخ کا لقب اپنایا جبکہ سولوی صدی عیسوی میں ہونے والے صفوی مظالم کے باعث ایران سے ہجرت کر کے آنے والوں نے بھی شیخ کا لفظ اپنے لیے بطور پہچان استعمال کیا ناظرین پنجاب اور سندھ میں عباد ہونے والے شیخ وہ ہیں جن کی عباو اجداد یا تو خطری تھے یا پھر برامن جو اسلام قبول کرنے کے بعد شیخ کا لقب استعمال کرنے لگے ایسے افراد جو پنجاب میں عباد ہوئے ان کو پنجابی شیخ اور سندھ والوں کو سندھی شیخ کہتے ہیں دوستو پنجابی شیخ جنوبی ایشیا کے شیوب کی ایک ممتاز شاک ہے ان پنجابی شیخوں میں بیشتر افراد شہری ہیں البتہ مغربی ازلا میں کچھ خاندان ایسے بھی ہیں جو اپنی زمینوں پر کاشتکاری کرتے ہیں ان لوگوں کے اصل پیشے کاروبار اور تجارت کے ہیں پنجاب میں عموماً انہیں ماہر اور ذہین تاجر کی حیثیت سے پیچانا جاتا ہے کاروباری لحاظ سے ان کا اپنا ایک مقام ہے جو ان کی پیچان ہے خطریوں کی زیادہ تعداد شمالی ہند خاص طور پر پنجاب میں پائی جاتی ہے مغلیہ طور میں یہ لوگ کاروباری اعتبار سے کافی اہم سمجھ جاتے تھے البتہ کچھ خطری انتظامی امور اور افواج میں بھی شامل رہے صدیقی کریشی شیخ اور عباسی برادریاں انہی نو مسلم خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں یہ تمام برادریاں پنجاب میں پنجابی گو شیخ اور سندھ میں سندھی گو شیخ کہلاتی ہیں سامین سکاٹ کیمرون لیوی نے خطریوں کو ہند جدید کی اہم ترین تاجر برادری شمار کیا ہے مذہب کے اعتبار سے خطری زیادہ تر ہندو ہیں مگر ان میں بہت بڑی تعداد سکھوں کی دیا ہے اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ تمام سکھ گروہ خطری ہی تھے باروی صدی اسوی میں خطریوں کو اسلام کی طرف روجان ہوا اور قبول اسلام کا یہ سلسلہ آزادی ہند تک جاری رہا تو اس وقت جو خطری تاجر مسلمان ہوئے وہ خوجہ کہلوانے لگے اور ان کا شمار پنجابی شیخوں میں ہی ہوتا ہے اس کے بعد ناظرین باروی صدی کے اوائل میں بہت سے راجپوت خاندان بھی مسلمان ہوئے تھے جنہیں عزازی طور پر مسلم حکمرانوں یا پیروں نے شیخ کا لقب دیا تھا راجپوتوں میں شیخ راجپوتوں نے ہی سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور ساتھ میں سرسوس برحمت بھی اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے ناموں کے ساتھ شیخ کا لقب استعمال کرنے لگے ناظرین شیخوں کی بہت سی اقسام ہیں جن میں سب سے پہلے قانون گو شیخ قانون گو شیخ پنجاب کے تمام ازلا میں آباد ہیں اور ان کے آگے مختلف خاندان ہیں ان کے اباو اجداد مسلم دور حکومت میں قانونی منصف دار تھے اس لیے یہ قانون گو کے نام سے معروف ہوئے اس کے بعد اسماعیلی شیخ ناظرین ہندو برہمن خطری، تھاکور، رانہ، راتھوڑ، بھٹی، چوہان اور راتھوٹوں کے دیگر اشافیہ طبقوں کے جن افراد نے اسماعیلی پیروں کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تھا اسماعیلی پیروں نے ان نو مسلموں کو پنجاب کا موروسی لقب شیخ اطا کیا نیز، عرب اور ایران سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں میں جن افراد نے اسماعیلی مذہب اختیار کیا اور وہ پہلے سے سید تھے تو انہیں بھی اپنی ذات تبدیل کرنا پڑی کیونکہ اسماعیلی مذہب کے مطابق میز امام ہی سید ہو سکتا ہے چنانچہ صدیوں تک اسماعیلی شیخوں کو ہندو اور مسلم دونوں کے درمیان عزت و وقار اور مرتبہ ملتا رہا البتہ خاجہ برادری کے برعکس پنجاب کے اسماعیلی شیخ زیادہ مشہور نہیں ہوئے اس کے بعد خاجہ شیخ کا ذکر کرتے ہیں تو خطری قوم کے افراد نے جب اسلام قبول کیا تو اپنا لقب خاجہ شیخ اختیار کیا اس مرادری کے بہت سے تاجر پیشہ مسلمانوں نے جنوبی ایشیا میں ممتاز مقام حاصل کیا اس کے بعد صدیقی اور قریشی شیخ یہ خاندان کسرت کے ساتھ پنجاب میں عباد ہیں یہ قبیل بھارت کے شمالی علاقوں اتر پردیش، ہریانہ، بیہار اور مغربی بنگال میں بھی کسرت سے عباد ہیں ان کی مادری زبان اردو ہے البتہ بعض خاندان پنجابی زبان بولتے ہیں دوستو کشمیری شیخ شیخوں کی ایک بڑی برادری ہے جو کشمیر اور پنجاب کے متفرق ازلا میں عباد ہے انیسویں اور بیسویں صدی کے درمیان اس برادری نے کشمیر سے ہجرت کی تھی شائر مشرق علامہ محمد اقبال کا تعلق اسی برادری سے تھا ان کے دادا شیخ رفیق نے انیسویں صدی کے اوائل میں کشمیر سے ہجرت کی اور سیالکوٹ میں عباد ہو گئے اور اپنا دائمی وطن سیالکوٹ بنا لیا دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی ویڈیو کے اختتام پر ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ موریخین نے بعض اوقات ایک ہی فرد جا قوم کو مختلف انداز میں لکھا ہوتا ہے اور اس میں موریخین کی خودسختہ باتیں بھی شامل ہوتی ہیں اگر ویڈیو میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو کومنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی